بمبی سار کے اتنے بڑے بڑے سونے چاندی کو بدھ نے سوکار نہیں کیا پر جب بڑھیا ماتا نے آدھے ادھورے کٹے ہوئے سیو مو سے کھائے ہوئے دیئے داہی نے ہاتھ سے لے کر کھا گئے پا گیا لوگوں نے کہا راجہ نے پوچھا اتنے اتنے تھالوں میں پراتوں میں بھری ہوئی ہمارے سونے کی مہریں گنیا اس کو بائیں ہاتھ سے لے لیا آپ نے اور یہ بڑھیا آپ کے پاس آئی اس کو داہی نے ہاتھ سے لے لیا سارنات یہاں پر ہے اس لئے بار بار بدھ جی کا بھگوان بدھ کا اسمرڈ ہوئی آتا ہے اور ابھی جروری ہے بھارت کی سناتن سنسکرتی میں جس پرکار کے بیویید پیدا کیے جا رہے ہیں جس پرکار سے بیویید بھاو پیدا کیے جا رہے ہیں کچھ بھی نارے بنائے جا رہے ہیں یہ جو راشت وردھ لوگ ہیں سناتن وردھ لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی کوششیں ہیں بڑی بڑی چالے ہیں جاتی سے الگ کر دیں پاتی سے الگ کر دیں ایسے متوں سے الگ کر دیں بڑی بڑی چیزیں چل رہے ہیں جروری ہے بیاس پیٹ سے یہ بولنا اور جروری ہے آپ کا یہ سمجھنا آتما ساتھ کرنا تو بھگوان بدھ نے ایک ہی بات کہا کہ بھم بشار تمہاری سمپتی کتنی ہوگی اور جو تم نے میرے پاس لائیا وہ سمپتی کا کتنا بڑا حصہ ہے بھلا یہ ایک پرتیشت ہوگا ہمارے سمپتی آج ایک پرتیشت پورا دان کر دیں اور وہ خربوں کی سمپت راجہ کی کہا یہ ماں جو ہے نا تین دن سے بھوکی تھی آج ایک سیو کسی نے اس کو دیا تھا اور جیسے ملا اس نے موں میں لگایا پران جا رہے تھے تب تک منادی ہوئی بدھا رہے ہیں بدھا رہے ہیں بدھا رہے ہیں اس نے جتنا نگلا تھا نگل لیا اور پٹ سے بھوک لگی ہے تین دن سے ستر سال کی بوڑی ماں ہیں پاؤں کپ کپا رہے ہیں لیکن جیسے ہی سنا بودھا رہے ہیں بودھا رہے ہیں بودھ کا درسلوں کا رکت پانی نہ ککشیت کھالی ہاتھ نہیں آسا تھے بھول گئی سبری کی طرح بھول گئی کی جھوٹا ہے کی کیا ہے میں تو یہ کہوں کہ سبری ماں تو سبری ماں کو بھوک نہیں لگی تھی یہ تو تین دن سے بھوک ہی ہیں پھولنا نہیں کر رہے پر ہر ایک گھٹنا ہر ایک درشتانت سجھتانت کو کتنا پریپشٹ کرتا ہے یہ سرون کرنے یوگ ہے دارن کرنے یوگ ہے اور بھگوان بدھ کے پاس جب بھیڑ میں جا کر کے کہاں راجہ کہاں مابیمبی سارت جادی بڑے بڑے ہاتھی گھوڑا لوگ آ رہے ہیں اب بھگوان بدھ نے دور سے بھولو مئیہ کو بھولا اور وہ جوٹا سیو دکھ رہا ہے اور سیو کٹ جانے کے بعد تو تھوڑی دیر میں آپ کلر بھی اس کا دیکھتے ہی ہیں اس کو لیا اور بدھ نے کھانا پرارمب کر دیا پرانوں پر سنکٹ ہیں ستر پچھتر سال کی بردھا وستہ میں بھوک سے جرجر تین دنوں کے بعد ملا ایک چھوٹا سا سیو پھل اور ایک گراس ہی لیا ہے اور بدھا آ رہے ہیں بدھا آ رہے ہیں بدھا آ رہے ہیں کیا دوں گی اور جب پریم ندھی مل جاتی ہے کسی کے بھیتر تو ساری بدھیاں بھول جاتا ہے وہ بھولی گئی کی جوٹا ہو گیا امنیا کا بھاؤ گیا پریم ندھی ملتی ہے تو بدھیاں وسرجت ہو جاتا اور اس لیے ہمارے ساستر چلہ چلہ کر کہتے ہیں کہ رام ہی کیول پریم پیارا جان لے ہوں جو جان نہیں ہارا اور آج ماں نے جب دیا تو بدھ نے بمبی سار سے پوچھا راجہ اب تو بتا تو اتنا بڑا راجہ جہجے کار تیری پرتشتہ تیری دنیا میں چاروں طرف یہ پرچار ہے کہ بمبی سار سے بڑا بھکت کوئی نہیں ہے بھگوان بدھ کا پر ایک پرتشت تیری جیب سے نکلے پرسنٹ مال ایک پرسنٹ آرہا ہے تیری جیب سے اور جس ماں کے اوپر پرانوں کے سنکٹ ہیں نہ کھائے تو پران بھی چلا جائے پر وہ بھی ایسے چھپا کر اپنے پھٹی ہوئی ساڑی میں لا رہی ہے بدھ آئے ہیں بھنتے آئے ہیں درستن ہو گیا مجھے اس لئے یہ بھگوان سرکرشن جیسے اپنے گوالوالوں کیسے مدھومنگل نے مو پھولا لیا تھا کھٹے چھاچ پی کے کھٹ اسے سکتے تو چھاچ کہاں گئے ہو تینے سب پی لی ہو بھگوان کے مو پہ پورا اسی کو دیکھ کے تو بھرمہ جی کو ہاں بھلیرین کو تو ہم بھگوان سمجھتے تھے انہی کے نابی کمل سے ہم نکل یہ نہیں ہوں گے ڈوپلکیٹ لگتا ہے لگتا ہے دوسرا پانڈ رکھا ہے لیلا کے چھتر میں مہاپرس لیلا کے چھتر میں گروہ سنت اور بھگوان کے پرتی نرنتر تم سے اپراد ہوتے رہتے تمہاری طرح بیٹھتے تمہاری طرح کھاتے تمہاری طرح ہو اس لئے اس عطی پریشے کو ختم کر دیتے ہیں سماپ کر دیتے ہیں مو موڑ دیتے ہیں نکل جاتے ہیں کہیں سے اپراد نہ ہو جائے کیونکہ جیو تو پرتیدین اپراد کرے گا آہار ٹھیک نہیں ویہار ٹھیک نہیں سنگ ٹھیک نہیں رنگ ٹھیک نہیں ڈھنگ ٹھیک نہیں وہ تو نتی اپراد کرے گا پر وہ اپراد ہونے کیسے دیں گے اور بھگوان سنکر ماں پاروٹی کو گرگیتہ میں کہہ رہے ہیں یا کبیر بھی کہہ رہے ہیں ہری روٹھے گرو ٹھوٹھار ہے پر گرو روٹھے نہیں کوئی اور اور بھگوان سنکر بھی یہی کہہ رہے ہیں ہری روٹھ جائے تو گرو کی شرن میں رہو ہری پکڑ لے آئیں گے وہ ہری جائے گا کہاں ہری تو ان کے گربھ میں ہے بھکت کو اور گربھنی استری کو ایک جیسا مانا گیا ہے جیسے گربھنی استری کے گربھ میں اس کا سسو ہوتا ہے ویسے ہی سنت کا بھکت کا گرو کا گرب اس کا ہردے ہے اور اس ہردے میں ان کے ہردے بیہاری صداورت بیراج مان رہتے ہیں اسی گربھ میں صدا رہتے ہیں وہ بھی گربھ نہیں ہے اور جب کوئی سش ملتا ہے ایسا سو یوگ آتا ہے یوگ لگن وار تیتھی جب سب ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ایسا کوئی سش مل جائے جیون میں ایسا کوئی اپیقت پاتر مل جائے تو جیسے میہ پرسو کر دیتی ہے ویسے ہی گوبند کو اپنے سش کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں گردے ہو دے دے وہ پرسو کر دیتے ہیں وہ گربھ نہیں ہے تو آج اس سیو کے ٹکڑے کو دے دیا سکار کر لیا اور بدھ بھگوان بھی چاہتے تو کہتے چھوڑ دو یہ سب بحث میں کیا رکھا ہے چلو ماں میں آنتا ہوں لیکن بدھ تو بدھ گوتم بدھ بھئی وہ تو مردہ دیکھ کر بیمار دیکھ کر بڑھا دیکھ کر ہی اور اتنا سب کر کے ہی تو اوپر آئے ہیں بدھت کو اپلبد ہوئے ہیں تو سیدھی بات بولنے میں بسواس رکھتے ہیں بدھ گوتم بدھ سیدھی بات کہا تُو نے ایک پرتشت دیا پرچار پوری دنیا میں ہو گیا بھمبی سار آیا ہے بھمبی سار آئے ہیں راجہ دھراج کی جائے بدھ کے ایسے سسس دنیا میں کوئی نہیں ہاتھی لے کے آئے ہیں گھوڑے لے کے آئے ہیں پارات لے کے آئے ہیں بارات لے کے آئے ہیں پر جرا سوچو اسماں کو مرتیوبی سنبھاؤ تھا بھوک کے کارن پر چھپا گئی دوں گی تو اپنے لالا کو اپنے بدھ کو اپنے بھندے کو اب تُم بولو ممبی سار مجھے پہلے کس کا گرہن کرنا چاہیے کیا لینا چاہیے ممبی سار بھی تو بھکتھائی چرنوں میں گر پڑا اے بھندے اپراد ہوگا چھما کرو نات راجہ میں کہا جاتا ہوں پر دل کا راجہ اور دل کی رانی تو سامنے کھڑی ہے میں تو سریر کا راجہ ہوں کیول کہا جاتا ہوں کہ میں راجہ ہوں دل کی رانی سامنے کھڑی ہردائی کی رانی سامنے کھڑی